بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ سیون کی ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو کے کوسٹن نمبر وان کے وان ٹوئنٹ ٹری پارٹس کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز سیون پوائنٹ وان کے ان تمام کوسٹن کو ڈیٹیل سے ڈیسرز کر چکے ہیں ان تمام کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دیتی ہیں آپ ان سے لیٹر بھی ایکچر لے سکت ہیں ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو کے کوسٹن نمبر وان کے جانب چلتے ہیں ہمارے کوسٹن ہے فائنڈ دا ویلیو آف دا ان نون فروم دا فالوئنگ پیرللوگرام یہاں پہ ایک پیرللوگرام ہے اور اس میں جو ہمارے پاس ان نون ویلیوز ہیں ای اور ایف ان کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو اس کوسٹن پہ جانے سے قبل ہم پیرللوگرام کو سمجھ لیتے ہیں پیرللوگرام وہ کون سی ڈائیگرام ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پیرللوگرام کے ب ہمارے پر بک میں ہمارے پاس پولیوگون کے اندر منشن ہے دیمنسٹریٹیز پروپٹیز آف پیرللوگرام تو پیرللوگرام کو سمجھتے ہیں کہ پیرللوگرام ڈائیگرام کیسی ڈائیگرام ہوتی ہے پیرللوگرام سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن کو سمجھتے ہیں پیرللوگرام اس پیشل ٹائپ آف کورڈلیٹر یہ ایک ہارش شکل ہے کورڈلیٹر کی کورڈلیٹر کا مطلب جس کی فور سائیڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ہارش شکل ہے جس کی فور سائیڈز ہوتی ہیں ہوس پیرز آف اپوزیٹ سائیڈز آر پیرلل جس کے جو پیرز ہیں اپوزیٹ سائیڈز کے وہ پیرلل ہوتے ہیں فور ایکسیمپل کوڈلیٹر اے بی سی دی یہ ہمارے پاس ایک پیرلوگرام ہے ڈائیگرام اے بی سی ڈی پیرللوگرام بکاس اے بی پیرلل ہے ڈی سی کے یہ جو ہمارے پاس تو لائنز کا سمجھل ہے اس کا مطلب ہے پیرلل یہ اے بی لائن پیرلل ہے اس ڈی سی کے اس کے علاوہ اے ڈی پیرلل ہے بی سی کے اے ڈی پیرلل ہے بی سی کے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ والی دو ہمارے پاس جو سائیڈز ہیں یہ پیرلل اور ادھر والی دو سائیڈز ہماری اگر پیرلل ہوں گی تو تب جو کلوز کوڈلیٹیل فگر بنیں گی وہ ہماری پیرللوگرام ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی کچھ پراپٹیز ہیں پیرللوگرام کی ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے اس کے بعد ہی ہ ہم ایکسرسائز سین پائنٹ ٹو کو حل کر پائیں گے تو سین پائنٹ ٹو پہ جانے سے قبل ہم ان پراپٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں فرسٹ پراپٹی جو پیرللوگرام کی ہے پیرللوگرام کی اندر اس طرح کی پراپٹیز ہوتی ہیں پہلی پراپٹی یا پیرللوگرام اس کوڈریلیٹیل پہلی پراپٹی کے یہ کوڈریلیٹیل ہیں ان کے فور سائیڈیڈ فگر ہوتی ہے بودھ پیرز آف اوپوزیٹ سائیڈز پیرلل یہ اپس میں پ rays감 میں بھی پڑ چکے ہیں a b b d c کے پیرلل ٹھیک ہے یہ والی اس والی کے اور یہ جو a d ہے یہ b c کے یہ والی اس والی کے پیرلل اوپوزیٹ سائیڈز پیرلل ٹھیک ہے یہ اوپوزیٹ سائیڈ پیرلل اور یہ اپوزیٹ سائیڈز پیرلل اس کے بعد سیکنڈ پاپٹی ہے نا پیرلل گرام دب اپوزیٹ سائیڈز آر کانگورینٹ ایک تو یہ آپس میں سائیڈز بھی پیرلل ہوتی ہو اس کے علاوہ ان کی جو اپوزیٹ سائیڈز ہیں وہ کانگورینٹ بھی ہوتی ہیں کانگورینٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ والی جو سائیڈ ہے یہ 3 سینٹی میٹر ہے تو اس کی یہ والی سائیڈ بھی 3 سینٹی میٹر ہوگی اور اگر یہ ہمارے پاس 10 ہے یہ والی سائیڈ تو اس کی اپوزیٹ سائیڈ بھی یہ ہمارے پاس 10 ہوگی تو 2 پیرز آف اپوزیٹ سائیڈز یہ اپوزیٹ سائیڈ کا جو پیر ہے اس لیے یہ جو سیمبل ہے یہ ریپیزنٹ کر رہے ہیں کہ ان دونوں کی لیندھ آپس میں ایکول ہوگی اور یہ آپس میں 2 اس کے سائیڈز سے یہ ریپیزنٹ کر رہے ہیں کہ یہ والی دو آپس میں ایکول ہوں گی اس لیے اسے کانگورینٹ کہا گیا ہے اس کے بعد اس کے علاوہ جو opposite angles ہوں گے وہ بھی آپس میں equal ہوں گے اگر یہ 40 ڈگری ہے تو ہمارے پاس یہ بھی 40 ڈگری ہوگا اگر یہ 90 ڈگری ہے 60 ڈگری ہے 70 ڈگری ہے تو یہ بھی 70 ڈگری ہوگا یعنی کہ opposite angles یہ angle اس angle کے اور یہ والا angle اس angle کے جو ہے وہ concurrent ہوگا ٹھیک ہے opposite angles کا اونگنٹ ہوگا ہے fourth property in a parallelogram the sum of the two consecutive anterior angles are supplementary supplementary angles وہ angles ہوتے ہیں جن کا sum جن کو plus کرنے سے answer 180 ڈگری آتا ہے ٹھیک ہے انہیں ہم supplementary angles کہتے ہیں کہتا ہے اگر ہم sum نکالیں two consecutive anterior angles کا اگر یہ angle اور یہ angle یہ two anterior angles ان کو اگر ہم plus کریں 60 اور 120 ٹھیک ہے اس کو 120 کہہ لیتے ہیں اس کو 60 تو ان دونوں کا sum جو ہے وہ 180 ڈگری کے equal ہوگا یہ والا angle اور یہ angle ان دونوں کو plus کریں گے تو جو answer ہے وہ 180 آئے گا یعنی کہ supplementary آئے گا last property ہے in a parallelogram the diagonals bisect each other یہ جو diagonals ہیں ان کے اگر ہم ہمارے پاس ایک پرلالوگرام ہو اس طرح سے اور اگر ہم ان کو آپس میں diagonals کو آپس میں اس طرح سے join کریں تو یہ ایک point پر intersect کریں گے ٹھیک ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ bisect کریں گے ایک دوسرے کو اگر ان کے diagonal draw کیے جائیں تو وہ ایک point پر bisect کریں گے ایک دوسرے کو ٹھیک ہے تو یہ کچھ properties تھیں parallelogram سے litter ٹھیک ہے ان properties کو understand کرنے کے بعد ہم 7.2 کو آسانی سے سمجھ لے کے اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم first part کو solve کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک parallelogram ہے ان کو ہم کچھ specific name دے لیتے ہیں اس کو a کہہ لیتے ہیں اس angle کو b اس کو c اور اس کو d کہہ لیتے ہیں a b c d ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک parallelogram آگئی ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں a b c d is a parallelogram کہ یہ ہمارے پاس ایک parallelogram diagram آگئی ہے اور ابھی ابھی ہم نے یہاں پہ properties میں understand کیا ہے جو third property تھی ہماری وہ تھی in a parallelogram the two pairs of opposite angles are congruent کہ جو two angles ہمارے پاس opposite angles ہوتے ہیں وہ congruent ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس property کو ہمیں یہاں use کرنا ہے f کو find کرنے کے لیے اس diagram میں e اور f جو ہے وہ unknown ہے ٹھیک ہے ہمیں unknown values کو find کرنا ہے تو e اور f جو ہیں وہ unknown ہے اس کو find کرنا ہے تو f کو find کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ third property کو یہاں پہ use کریں گے third property یہ ہے کہ two pairs of opposite angles جو ہیں وہ congruent ہوتے ہیں تو ہم angle c کو angle b کے equal لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے measurement angle c اور یہ equal ہے ٹھیک ہے اور یہ congruent بھی ہے کس کے measurement angle b کے measurement angle c equal ہے measurement angle b کے اور یہ کیوں آپس میں equal ہیں third property کے according یہ آپس میں opposite angles جو ہیں وہ congruent ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں بریکٹ میں یہاں پہ ہم بریکٹ میں لکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ دونوں آپس میں equal ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ opposite angles opposite angles are congruent کہ ایک parallelogram کے اندر جو opposite angles ہوتے ہیں وہ آپس میں congruent ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے angle c کو angle b کے equal لکھا ٹھیک ہے اب ان کی values کو put کرتے ہیں angle c کی value ہے 78 degree تو measurement angle c کی place پہ آ گیا 78 degree is equal to measurement angle b تو measurement angle b کیا ہے f تو measurement angle b کی place پہ ہم یہاں پہ لکھتیں گے f r لکھ کے f کو ہم اس سائٹ پہ لکھ لیتے ہیں اور 78 کو اس سائٹ پہ لکھ لیتے ہیں تو یوں ہمارے پاس جو f ہے جو کہ ہم نے angle find کرنا تھا وہ ہمارے پاس equal آ گیا ہے 78 degree کے اب آگے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو angle e ہے اور یہ جو angle ہمارے پاس 63 ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس دونوں ہمیں اب e find کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس two parallel lines ہیں اور یہ اس میں transversal line ہے ٹھیک ہے تو ہم نے seven point one میں understand کی تھی ایک property جس میں ہم نے understand کیا تھا کہ ہمارے پاس اگر اس طرح سے angles موجود ہوں ٹھیک ہے تو انہیں ہم alternate anterior angle کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ادھر والا angle ادھر والے angle کے equal آئے گا ٹھیک ہے اور یہ دونوں two parallel lines اور یہ اس میں transversal line ہو تو جو ہمارے پاس opposite angles آ رہے ہوتے ہیں وہ alternate angle ہوتے ہیں ہمارے اور وہ دونوں آپس میں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ measurement angle e جو ہے وہ equal ہے 63 degree کے measurement angle e اور یہ equal ہے کس کے 63 degree کے اور یہ کیوں equal ہے اس کی ریزن بھی ہم یہاں پہ bracket میں لکھ لیتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں alternate انٹیریئر angle ہے alternate کا مطلب ہوتا ہے متبادل ٹھیک ہے انٹیریئر کا مطلب ہے ڈرونی اور angles ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اس سائٹ پہ ہے تو یہ اس سائٹ پہ ہے اس کا مطلب ہے alternate ہے اور انٹیریئر مطلب یہ inner سائٹ میں بڑھ رہے ہیں تو اس لئے انٹیریئر اور angles ہیں یہ زاویہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے دونوں find کر لیے یہ دونوں آپس میں ہمارے پاس جو ہے وہ angles congruent تھے تو اس وجہ سے 78 equal آگیا f کے اور یہ دونوں ہمارے پاس alternate تھے اس لئے equal آگیا 63 کے بسم اللہ الرحمن الرحیم second part کیا نیم چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک parallelogram ہے pqrs ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس two unknown values ہیں x and y ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم statement لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس pqrs ایک parallelogram ہے pqrs is a parallelogram ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک parallelogram figure ہے تو جیسے کہ ہم نے previous question میں بھی understand کیا کہ جو ہمارے پاس opposite angles ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس congruent ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو third property تھی وہ یہی تھی کہ two pairs of opposite angles are congruent ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں angles آپس میں یہ angle اس angle کے congruent ہے اور یہ والا اس کے congruent ہے it means کہ پھر ہمارے پاس یہ جو دو angles ہیں angle p اور angle r یہ آپس میں کیا ہے congruent ہے ہم یہاں پہ لکھ لیں گے measurement angle p اور یہ equal ہے measurement angle r کے measurement angle p یہ equal ہے measurement angle r کے اور یہ کیوں آپس میں equal ہیں اس کی reason ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ کہ یہ آپس میں congruent ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی reason لکھ دیتے ہیں congruent angles ٹھیک ہے congruent angles ہیں اس وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ آپس میں equal ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ان کی values کو put کر دیتے ہیں angle p measurement angle p وہ equal ہے 70 degree کے ٹھیک ہے تو measurement angle p کی place پہ ہم 70 لکھتے ہیں یہاں پہ 70 degree is equal to measurement angle r measurement angle r کی value ہے y تو اس کی place پہ ہم یہاں پہ y لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو it means کہ ہمارے پاس جو y ہے جو کہ unknown تھا اس کو r لکھ کے y کو ہم ادھر لکھ لیتے ہیں تو y ہمارے پاس equal آگیا ہے 70 degree کے تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ y solve ہو گیا اور y کی value آگے 70 degree اب ہمیں x find کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ demonstrate the properties of parallel gram میں جو fourth property ہم نے understand کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جو two consecutive anterior angles ہیں ان کا جو sum ہے ان کو اگر plus کیا جائے جیسی یہ ہمارے پاس two angles ہیں ایک یہ اور ایک یہ ان کو اگر plus کیا جائے تو ان کا جو sum ہے وہ equal آتا ہے supplementary angle کے ٹھیک ہے تو it means کہ ہمیں x کو find کرنے کے لیے یہ جو ہمارے پاس two angles ہیں ان کو ہمیں plus کرنا ہے اور equal لکھنا ہے 180 سے equal اس سے ہمارے پاس x کی value آ جائے گی ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے x plus 70 ٹھیک ہے اور equal 180 تو اب ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں x plus ان دونوں کا sum ٹھیک ہے ان دونوں angles کا angle q plus angle p اس کو بھی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں angle q plus measurement angle p is equal 180 degree اور اس angle q اور اس angle p کو plus کر کے 180 کے equal ہم نے کس کے according لکھا ہے fourth property کے according اور fourth property کیا ہے two consecutive interior angles are supplementary تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں consecutive اسے اسے ریزن کی وجہ سے ہم نے اس angle q میں اس angle p کو پلس کر کے 180 کے equal لکھا ہے آپ ان کی value اس کو put کر دیں گے measurement tangle q measurement tangle q کی value ہے x تو یہاں پہ ہم نے x لکھ دیا پھر plus کا sign ٹھیک ہے plus کا sign already ہم نے لگا لیے اور پھر angle p ہے measurement tangle p اور measurement tangle p کی value ہے 70 تو اس کی place پہ ہم نے 70 لکھا is equal to ہمار پاس آگیا 180 degree ہمیں چونکہ x کی value کو find کرنا ہے اس لیے x اسی side پہ لے گا اور یہ ہم نے 180 لکھا اور یہ plus 70 ہے اس side میں جب یہ اس side میں آئے گا تو ادھر آکے minus 70 ہو جائے گا اور اب ہم 180 میں سے جو 70 ہے اس کو minus کر لیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے 180 minus 70 اس کو separate کرتے ہیں 0 minus 008 minus 7 1 آ جائے گا اور 1 کا 1 آ گیا ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو x کی value ہے وہ equal آگی ہے 110 کے تو ایک دفعہ start سے سارے question کو review کرتے ہیں ہمارے پاس ایک close figure پہلی لگرام تھی quadrilatial p q r s اس میں ہم نے دو چیزیں find کرنی تھی y اور x y کو find کرنے کے لئے ہم نے جو ہے وہ third property کو use کیا third property تھی کہ جو opposite angles ہوتے ہیں وہ congruent ہوتے ہیں تو opposite angles یہ تھے دو p اور r تو ہم نے p angle کو r angle کے equal لکھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں آپس میں congruent ہیں تو angle p کی value 70 degree تھی اس کو put کی اور angle r کی value y تھی اس کو put کیا تو اس طرح y equal آگیا 70 degree کے ٹھیک ہے پھر ہم نے x find کرنا تو x کو find کرنے کے لئے ہمیں fourth property کو use کرنا پڑا اور fourth property تھی کہ جو sum ہوتا ہے plus ہوتا ہے two consecutive anterior angles کا وہ supplementary angle ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ان دونوں کو plus کیا اس angle کو اس angle میں تو equal لکھ دیا 180 کے ٹھیک ہے اور angle q plus angle p اور is equal 180 ٹھیک ہے دو angles کا sum anterior consecutive angle کا sum equal ہے 180 کے ٹھیک ہے consecutive anterior angles are supplementary اس وجہ سے تو angle q کی value تھی x ٹھیک ہے اس کی place پہ x لکھا پھر plus تھا plus لکھا پھر تھا angle p تو angle p کی place پہ 70 اور اس کی place پہ 70 put کیا plus 70 در جا کے minus 70 اس طرح ہمارے پاس x آگیا 110 جو کہ ہم نے find کرنا تھا اور جو y ہے وہ ہمارے پاس آگیا 70 کے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے جو unknown values تھی ان کو find کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھرڈ پار کی آنے میں چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک پہلی الگرام ہے r u o f ٹھیک ہے اور اس پہلی الگرام میں ہمارے پاس جو two unknown values ہیں ایک ہے h ہم نے find کرنا ہے اور ایک ہم نے یہاں سے g find کرنا ہے یہاں پہ angles find نہیں کرنے بلکہ یہاں پہ ہمیں sides کو find کرنا ہے ٹھیک ہے ایک یہ side ہے ہمارے پاس h اور ایک یہ side ہے g ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ r u o f ہمارے پاس ایک پہلی الگرام ہے r u o f is a یہ ہمارے پاس ایک پہلی الگرام فگر ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو o u ہے یہ ہمارے پاس r f کے پہلل ہے ٹھیک ہے پہلل ہے اور پہلل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپس میں ہمارے پاس ایکول بھی ہے ہم نے پراپٹیز میں انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ ہمارے پاس جو پیئرز ہوتے ہیں اپوزٹ سائیڈز وہ پیرلل ہوتی ہے کسی بھی پیرلل گرام کی تو یہاں پہ یہ والی دو ہمارے پاس side یہ والی side ہماری اس side کے پیرلل ہے اور یہ والی side ہماری اس side کے پیرلل ہے بوت پیئرز آپ اپوزٹ سائیڈ پیرلل یہ والی پیئر آپس میں پیرلل ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا u o یہ ہمارے پاس اس کے پیرلل ہے rf کے اب پیرلل ہونے کے ساتھ ساتھ two pairs of اپوزٹ سائیڈ آر کانگورنٹ یہ آپس میں کانگورنٹ بھی ہیں یہاں پہ بھی ایکوال ہے اور یہاں پہ بھی ایکوال کا سائن ہے ان دونوں کے ایکوال کے سائن کا مطلب یہ کہ یہ دونوں آپس میں ہماری سائیڈ کانگورنٹ ہیں تو اگر کانگورنٹ ہوں تو ان کو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ایکوال لکھ سکتے ہیں تو u ہمارے پاس u o ہے سائیڈ ٹھیک ہے u o مجیرمنٹ اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ایکوال ہے سائیڈ r f کے ٹھیک ہے یہ دونوں سائیڈ ہماری ایک دوسرے کے جو ہے وہ ایکوال ہیں ou یو ٹھیک ہے یا پھر u o بھی ہم لکھ سکتے ہیں u o اور r f یہ دونوں ہمارے پاس سائیڈ آپس میں کیا ہیں ایک تو پیرلل ہیں دونوں ایک دوسرے کے اور دوسرا یہ دونوں ایک دوسرے کے کانگورنٹ بھی ہیں یہ سائیڈ اس سائیڈ کے کانگورنٹ ہے تو اب ہم جو ہے جو جی کی ویلیو کو فائنڈ کر سکتے ہیں u o to u o کی ویلیو ہے 16 سائیڈ میٹر تو u o کی پی پی ہم اس کی ویلیو پوٹ کر دیں گے 16 سائیڈ میٹر is equal to r f تو r f اور اس کی ویلیو ہے g تو r f کی جو ویلیو ہمارے پاس g وہ r f کی پی 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 دیں گے اور اس کی پی پی آجے گ تو اس طرح g کو اس طرف اور 16 کو اس طرف لکھ سکتے ہیں تو g کی ویلیو ہمارے پاس آگی 16 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اب ہمیں age کو فائن کرنا ہے تو age کو فائن کرنے کے لئے ہمیں جو پرابٹیز ہیں پی لیلیو گرام کی اس کی جو سیمبل ہے ایک ڈیش اور ایک ڈیش لگا کے بتایا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک ہوں گے اور یہ دونوں آپس میں ایک ہوں گے جب بھی ہمارے پاس پہلے اگرام میں اس طرح دو ڈائیگنل ایک دوسر کو انٹر سیکٹ کریں گے تو یہ والی جو لینٹ ہے وہ اس والی لینٹ کے ایک آئے گی اور ادھر والی یہ لینٹ ادھر والی لینٹ کے ایک آئے گی ٹھیک ہے تو یہ دوسر ایک دوسر یہ ہے ر اور ایک دوسر یہ ہے تو یہ دونوں دوسر ایک دوسر کو اس پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کر رہے ہیں تو اس طرح یہ والی جو ایکوال ہے ایم یو کے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے ہمیں ان دو یہ جو لینٹ ہیں ان کو یوز کرنا ہے ایم او ایم اس کو ہم ایکوال لکھیں گے ایم آر کے اور کیوں ایکوال لکھیں گے اکارڈنگ ٹو فیفت پراپٹی کے اکارڈنگ تو اٹ مینز کے او ایم جو ہے وہ ہم یہاں پر لکھیں گے او ایم یہ ہمارے پاس ایکوال ہے کس کے ایم آر کے اور یہ دونوں اس لئے آپس میں ایکوال ہیں کیونکہ ڈائیگنل بائیسیکٹ کرتے ہیں ایچ ایچ ایدر کو اس وجہ سے جب یہ دائیگنل کٹ کر دیتے ہیں تو یہ لیندھ جو ہیں وہ آپس میں ایکوال آجاتی ہیں اب ان کی ویلیوز کو پوٹ کر دیتے ہیں او ایم کی جو لیندھ ہے ہمارے پاس او سے لے ایم تک وہ ہمارے پاس کتنی ہے فورٹین تو یہاں پہ ہم او ایم کی پلیس پہ لکھ دیں گے فورٹین سینٹی میٹر is ایکوال ٹو ایم آر تو ایم آر ایم آر کی ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ لیندھ ایچ تو ایم آر کے بٹوین میں یہاں پہ ہمار پاس ایچ ہے ایم آر کی لیندھ تو ایم آر کی پلیس پہ ہم ایچ لکھ دیں ٹھیک ہے تو یوں ہم آر لکھ ایچ کو اس طرف لکھ لیتے ہیں اور فورٹین کو اس سائٹ پہ لکھ لیتے ہیں تو یوں ہم نے پرپٹیز کو یوز کرتے ہوئے اس پیرلل اگرام میں جو انوان ویلیوز تھی یو آر ایف یہ دونوں آپس میں پیرلل بھی تھی کانگوریٹ بھی اس لیند کے آپس میں ایک تھی ان دونوں کو ایک دوسرے کے ایک لکھ کے ہم نے ان کی ویلیوز کو پٹ کیا تو اس سے ہمارے پاس ایچ بھی آگیا یہ یہ لیکچر میں اگر آپ کو کھیں کو کنفیون ہو آپ وہاں سے اس کا سکرین شور لے کر ہمیں انسٹاگرام پر مشاہد علی زفری کے نام سے سینڈ کریں ہم انشاءاللہ جہاں تک پوسیبل ہوا آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے مزید اس طرح کے لیکچرز کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تینک کیو اللہ حافظ